زیادہ نشین، دربارِ علیہ، مہیا شریف، جنابِ حضور، قبلہ پیر، سید عبدالجبار شاہ صاحب، مرکزی ناظمِ اعلیٰ، تحریکِ عظمتِ آلوہ صحابِ رسول، آزاب کشمی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تو شریف لائے اور اپنے خطابِ دل نوازِ عزتِ رسول میں آنے والے عاشقوں کے دلوں کو منفر فرمائیں اور اپنا دستور العمل پیش کریں اور نہ موسیق قرار اور نہ موسیق مصطفیٰ پر اپنا پیان کریں عاشقوں کے دل میں محبتِ رسول پیدا فرمائیں نعرہِ تکبیر آواز نہیں آئیے ہاتھ اٹھاک تھا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حیدر 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 مرکبی جمعہ دے رسول پاکستان خلاف کی بنا پیر سید دل جبار شاہ صاحب نحمدہو نسلیم و نسلیم و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اناللہ و ملائکته یسلون علننبی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین صلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین انتائی عزت و تقریم کے لائق آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے صاحب صدر زینت المشائق فخر المشائق پیر طریقت عربر شریعت حضور کیولا پیر میاں عبدالخالق القادری مدد اللہ العالی انتائی عزت و تقریم کے لائق فخر السعداد زینت المشائق عجت الاسلام کروڑ یا رسول اللہ کہنے والے باشعور سنیوں کے رانما پیر طریقت غابر شریعت حضور کیولا پیر عرفان شاہ صاحب مشدی مدد اللہ العالی سٹیج پر جلوہ فروز جمی سعدات کرام علماء کرام غلامان آل رسول اور سوشل میڈیا کی وساطت سے ورڈ لیول پر سننے اور دیکھنے والے سامین و ناظرین میں سب سے پہلے تو ریاست کی ممتاز علمی روحانی درگاہ آستان آلیہ سوہ و شریف آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے اور تحریک عظمت آل و اصحاب رسول آزاد کشمیر کا مرکزی نازمیالہ ہونے کے ناتے اور انجمن غلامان آل و اصحاب کی نمائندگی کرتے ہوئے عزور قبلہ حجات الاسلام پیر صاحب کو عظیب الشان کانفرس کے انعقاد پر دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ قید والوں کا یہ عظیم تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر قبلہ پیر صاحب اور برچنڈ شریف اور قبلہ پیر اور سٹیج پر آپ کے دائیں بائیں تشریف فروا علماء اور مشاہد کی قیادت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں جس دور میں مصطفیٰ کی ذلف سے پھوٹنے والی روشنی کو دبا لینا عدالت کلائے اور جن بستیوں میں قتلوں کے ہاتھوں میں بلاب دیے جائے وہ دور رحمانی نہیں شیطانی دور ہوتا ہے اور شیطانی دور میں ضرورت مسلحات کی نہیں ہوتی بلکہ بلکہ کفر سے نفرت کی ہوتی ہے علماء کو مہراب سے بھائر آنا پڑتا ہے صوفی کو خانقا کو خراباد کا کرکے رسل شبیری ادا کرنا پڑتی ہے قبل دور میں آپ عزت رسول کے لیے اور عزت بطول کے لیے پیارا دے رہے ہیں اس پر میں ریاست کر کے نمائندہ علماء اور مشاہد کی طرف سے بارے دگر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور نمائندہ علماء اور مشاہد کی طرف سے آپ کے مشن کے اوپر جب بھی آپ پکاریں گے جہاں پہ بھی آپ پکاریں گے پوری ریاست کے نمائندہ علماء مشاہد آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا اہمی ناصر ہو اس بات پر فہر ہے کہ جب بھی میدان محشر لگے گا تو یہ یا رسول اللہ کے جنڈے تلے ان مشاہد کے ساتھ جمع ہونے والے فہر سے کہے گے ہم دنیا میں بھی عزت رسول اور عزت بطول کے لیے میدان عمل میں تھے آج ہی ان کے جنڈے کے سائے تلے ہیں اللہ کریم عمل کی توفیق اور رحمت اطاف رمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برکولی ما کنی فاطمہ اگر دعوة تمرد کنی ور قبول منع دست و دامان آل رسول واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی